پانی کو منکشف کرنا پانی نکالنا اسے کہتے ہیں استمبات تو یہ غور خوز فکر استمبات یہ سب یہاں ہو سکتا ہے یہاں یہاں آپ کی بستی میں صرف شرط یہ ہے کہ خدا کی خاطر خدا پر بھروسہ کر کے خدا پر یقین کر کے آپس میں تمام ہر قسم کے وسوسے شکوک شبھات دشمنی یہاں رنجشیں رشک و حسد کے تمام مسئلے مٹا کے توڑ کے محبت اور مودت کی رسموں کے ساتھ قریب آ جائیں اور اس فارمولے کو اختیار کریں جو قرآن نے دیا ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کی راہ میں ایک دوسرے کے دوش بدوش متحد ہو جاؤ صلوات پہنے محمد و عالم اور متحد ہونے کے لیے بس ایک چیز کافی ہے حب اہلِ بیت کا رشتہ ہر رشتے کو بھلا دیجئے حب اہلِ بیت کا رشتہ سرمایہ آپ کے پاس قرآن کا ہے آ جاؤں یہاں پر اور گفتگو کو اب سمیٹ دوں کہ ارشادِ الہی میں آدابِ مجلس بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر تم سے کہا جائے اہلِ ایمان اگر یہ کہا جائے کہ تم مجلس کا دائرہ بڑھاؤ ہم لوگ تو مجلس کا دائرہ روز بر روز گھٹاتے جا رہے ہیں ہے یا نہیں افسوس کی بات ہے مجلس کا دائرہ بڑھاؤ وسعط بخشو اپنے حلقے کو قرآن کا حکم ہے نتعاو اس حکم میں عمر ہے تفسحو اور اس کے بعد وعدہ کیا ہے یفسح اللہ ہو لکم اللہ تمہارے لئے وسعط پیدا کرے گا کشائش پیدا کرے گا کشائش پیدا کرے گا اللہ وَإِذَا قِيلًا شُزُو فَنْ شُزُو اور اگر کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ توجہ رکھئے گا فوراً اس کے بعد کیا گیا ہے تم اگر کسی دوسرے کے احترام میں کھڑے ہوگے یا اللہ کے حکم سے کھڑے ہوگے تو پھر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات تم اگر اللہ کے حکم سے مجلسوں میں کشائدگی پیدا کروگے وہ تمہارے لئے کشائش پیدا کرے گا تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ گے کسی کے لئے احترام عالم میں یا کسی بھی احتبار سے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے درجے بلند کرے گا اور جو اہل علم ہیں ان کے درجے بلند کرے گا وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اور جنہیں علم آتا کیا گیا ان کو اللہ رفعت آتا کرے گا اور رفعت بھی درجات منزلوں پر منزلیں مرحلوں پر مرحلیں بلندیوں پر بلندیاں آتا کرے گا لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا آخر کا جو فقرہ ہے اس آیت میں وہ ذرا تنبیحی ہے وہ یہ ہے کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور دیکھو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے خوب اچھی طرح پوری پوری خبر ہے یہ جملہ جو کہا گیا اس میں تنبیح پوشید آئے یعنی ہم نے کہہ دیا کہ تم اس ساتھ اختیار کرو دوسروں کے لئے دوسروں کا احترام کرو کھڑے ہونے کے لئے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ جو الہی آداب ہیں جو انسانی اقدار ہیں جو معصومین نے سکھائے ہیں ان آداب رسوم اقدار کو برتو اور اگر تم نے نہیں برتا تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے اللہ خوب خبر رکھتا ہے اب توجہ فرمائیے کہ جب اس میں کسی ایک شخصیت کی قید نہیں ہے کسی بھی عالم کے احترام کے لئے اس میں درس موجود ہے تو پھر اگر پوری امت کو پیغمبر اس کے احترام کی دعوت دیں جو کردار میں ان کا نفس ہے اور علم کے اعتبار سے اس منزل پر ہے کہ وہ اپنے شہر علم کا در قرار دے رہے ہیں اس کے تو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کا احترام اس امت کو کتنا کرنا چاہیے اور ان کے سلسلے سے ان کی ذریت سے ہونے والے علماء آل محمد جو کہ معصومین ہیں ائمہ آل محمد ان کا احترام کتنا کرنا چاہیے اس فام کو پوری ملت اسلامیہ کو بات مناظرے کی نہیں آئیں بات یہاں پر میں مجادلے کی نہیں کر رہا ہوں اگر تو آیت سورہ مجادلہ کی ہے لیکن میں مجادلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مباحلے کی بات نہیں کر رہا ہوں دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطحار علیہ وآلہ وسلم کا احترام اس امت کو کتنا کرنا چاہیے جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے مجھے ایک سوال کافی ہے کتنا کرنا چاہیے آپ خود سوچیں آپ خود سوچیں جبکہ اس نسل میں ہمیں علم کے آثار جو نبی ہیں جو رسول ہیں جو خاتم النبیین ہیں وہ تو ہیں جو امام ہیں وہ تو ہیں جو نبی نہیں ہیں امام نہیں ہیں ان کے ہاں بھی اس نسل میں ہمیں علم کی وہ شان نظر آتی ہے جو دوسروں کے ہاں نظر نہیں آتی ہے یعنی بس اب ایک جملہ کہہ کے میں ربط مسائب دوں گا مجلس تمام کرنے کی فکر مجھے بھی ہے جتنی توقع تھی اس سے زیادہ پڑھ لی میں نے جو صحت کی کیفیت تھی وہ شاید دن بھر اس فکر میں رہا کہ وعدہ تو کر لیا ہے چل بھی رہا ہوں پڑھ سکوں گا یا نہیں لیکن بہرحال اتنی دیر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات میں نے پیش کر لیا ہے پیغمبر تو پیغمبر ہے ان کے پاس وحی نازل ہوتی ہے امام امام ہیں دہان نبوت سے انہیں علم ملتا ہے لیکن ہم اس کی تفسیر کیسے کریں کہ جب پیغمبر کی بیلادت ہوئی اور اس وقت جناب فاطمہ بنت حسد تشریف فرما تھیں جناب آمینہ بنت وحب کے پاس اور واپس آئیں تو انہوں نے جناب ابو طالب سے یہ کہا کہ آج جو بیٹا پیدا ہوا ہے ایسا نورانی بیٹا ہے اس کی پیشانی سے ایسا نور ساتے ہوا کہ بسرات تک کے قلعے اور امارتیں نظر آ رہی تھی اتنا نور پھیلا اور اسی وقت جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دوں تیس برس کے بعد تمہارے بطن سے اس کا وسیع پیدا ہونے والا حاشا وکلا کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو جناب ابو طالب کی نعوذ باللہ نبوت کا قائل ہو نبی نہیں ہے امام نہیں ہے اس اسطلاح میں اسطلاح میں ہمارے بارہ امام ہیں اگرچہ وہ بھی امام وفا ہیں اگرچہ وہ بھی امام وفا ہیں لیکن جناب ابو طالب کے پاس ذخیر علم کتنا تھا کہاں سے آیا تھا خود آپ کا جو دیوان ہے تمام روایتیں اگر جمع کریں اور خاص طور سے دیوان ایک دیوان ہے جو آثنٹک ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے منصوب ہے یہ دیوان یہ تذکرہ حضرت ابو طالب کا بھی جو زبان پر آیا بے سبب نہیں آیا ہے اسی مہینے میں شوال کی دس تاریخ حضرت ابو طالب کی شہادت کی تاریخ بھی ہے بعض کتابوں میں اور میں اس تاریخ کو ترجیح دیتا ہوں اس لئے تذکرہ آ گیا جناب ابو طالب کے دیوان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے علماء کرام مشتغلین عظام کس اعتبار سے مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے علمو اولادکم شعر ابی طالب لئن فیہ علم کثیر وئنہو کان علا دین اللہ تم اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشعار سکھاؤ پڑھاؤ تعلیم دو سبق دو دیوان ابو طالب پڑھاؤ اس لئے کہ اس میں علم کثیر ہے اس میں علم بہت ہے اس میں سرمایہ علم ہے زخیرہ علم ہے دیوان ابو طالب میں زخیرہ علم ہے اعلان وہ کر رہا ہے جو باب مدینہ العلم ہے کہاں غافل ہیں ان حقیقتوں سے اب میں انتہائی آجزی سے ارز کر رہا ہوں آپ کے اساتذہ میں سے تھے آپ راستے میں ذکر فرما رہے تھے حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ امروہوی نقوی رحمت اللہ علیہ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے لکھنوں میں کوئی کانفرنس ہوئی تھی جس کانفرنس میں یہ تیہ کیا جا رہا تھا کہ بھئی یہ جو نساب ہے نا مدرسوں عدربی مدرسوں کا یہ نساب تبدیل کیا جائے تو کون سی کتاب گھٹائی جائے اور کون سی بڑھائی جائے سلیبس چینج کیا جائے اب یہ سب بلا وجہ نہیں ذکر کر رہا ہوں دیکھئے زندہ معاشرے ہر سال نساب بدلتے ہیں نساب میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ دو دو سو برس سے ایک ایک کتاب جہاں نساب میں داخل ہے وہ ہے ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد تیر کر رہا ہوں تیر کر رہا ہوں دو سو برس خدا کی قصد دو دو سو برس ایک ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے یہ معاشرہ ترقی کرے گا یہ معاشرہ ترقی کرے گا نتیجہ دیکھ رہے ایک زندہ بیدار عالم کے کی قیادت میں انقلاب آیا پوری قوم زندہ ہو گئی تو دیکھئے وہاں ہر سال نساب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے اور پھر معاشرہ کتنا زندہ ہے کہ پورے خطے میں پورے علاقے میں سینہ تان کے اپنی حیبت جمانے والا جس کے لیے یہ تھا کہ یہ ٹیچیبل نہیں ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا کیسا سر نگو ہوا ہے امام خمینی کے انقلاب کے نتیجے میں صلوات پہنے محمد وعالمہ بہرحال تو وہ کمیٹی تھی اور میٹنگ ہوئی بار بار ہوئی ہے کہ نساب کیسے تبدیل کیا جائے کیا داخل کیا جائے کیا خارج کیا جائے یہ فقیر جب ملنے گیا مولانا شاگر صاحب قبلہ وروم سے واقعہ یاد آگیا تو عرض کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا بھئی آخر کیا بدلا جا سکتا ہے دیوانِ متنبی کو ہٹا کے بتائیے کون سا دیوان رکھے ہیں یہاں پر دیوانِ متنبی داخلے پڑھائے پڑھائے جاتے فوراں میں نے کہا حضور دیوانِ ابو طالب دیوانِ متنبی پڑھ کر متنبی متاخر ہے متنبی زمانے وحی کا شاعر نہیں ہے صدرِ اسلام کا شاعر نہیں ہے جس زمانے میں نصوصِ شرعیہ صادر ہوئے دہانِ معصوم سے پیغمبر کی زبان سے حدیثیں آئیں اس زمانے کا شاعر نہیں ہے متنبی متنبی پڑھ کے آپ کچھ اور فائدے اٹھا سکتے ہیں مگر قرآن فہمی اور حدیث فہمی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے حضور قرآن فہمی کے لئے عدب پڑھنا ہے تو دیوانِ ابو طالب پڑھنا ہوگا خدا ان کے درجات بلند فرمائے فوراں کہا آرے ہم لوگ کی توجہ اس طرح کے لئے بہرحال ابو نتھی نہ آج تک ہوئی ابھی ما شاء اللہ کہیں باقاعدہ دیوانِ متنبی نصابِ درس میں شامل نہیں ہے ہے؟ ہے؟ نہیں ہے جبکہ اس دیوانِ ابو طالب کے لئے مولا علی کا حکم ہے علمو سیغہ عمر کا ہے بھئی تعلیم ہوتی ہے سیکھنے کے لئے نا معصوم جس چیز کو یہ سکھاؤ وہی چیز آپ نہیں سکھا رہے ہیں تو آپ کا نصاب مکمل ہوگا یہ نصاب دینی ہوگا یہ نصاب ویلیویبل ہوگا آپ کی نگاہ میں ہو علی علیہ السلام پسند کریں گے اس نصاب کو جس نصاب کو انہوں نے کہا علمو اولادکم اپنے بچوں کو اپنی پیر سکھاؤ ابو طالب کا دیوان پڑھاؤ کسی مدرسے میں داخل نہیں ہے بھئی انہوں نے نہیں داخل کیا نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں داخل کیا معلقات داخل ہے تو دیوان ابو طالب داخل کیوں نہیں ہے دیکھیں مظلومیت ہے آپ نے حضرت ابو طالب ہم بھی شریک ہیں یا نہیں آگئی بات زبان پر تو حرص کر دی مولا نے فرمایا علمو اولادکم سکھاؤ اپنے بچوں کو شعر ابو طالب ابو طالب کے شعر سکھاؤ کیوں سکھاؤ لئن توجیل کی یہ نہیں فرمایا اس میں شعریت بہت زیادہ ہے یہ نہیں فرمایا اس میں جو ہے وہ شعری پیکر پیکر تراشی اور علامت نگاری بہت زیادہ ہے اس میں محاصن شعریہ بہت ہیں ہیں تمام محاصن شعریہ ہیں کمالات شعریہ اس میں موجود ہیں مگر مولا علی نے جس وصف کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ اس میں علم کثیر ہے خزانہ ہے علم کا کنز ہے علم کا گنج ہے علم کا دولت ہے علم کی کس میں دیوانِ ابو طالب میں شعرِ ابو طالب پیغمبر کا علم تو اپنی جگہ علی کا علم اپنی جگہ آلِ رسول کا علم اپنی جگہ خود ابو طالب علیہ السلام تو سلام کا علم اور پھر ان کے بعد عبد المطلب کا علم اور حاشم کا علم یہ تو نسل ہی علم عصمت کی نسل ہے اسی لئے بس فضائل کا باب اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں جو بہت پہلے لکھنوہی میں ایک جملے میں چالیس سال پرانا جملہ ہے میرا کہ مولا امیر المومنین کو جو لوگ ولی کہتے ہیں تو وہ یہ سن لیں کہ ہم جو ولی کہتے ہیں وہ صرف علی کو ولی نہیں کہتے ہم تو علی کو ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی کہتے ہیں تا آدم ابو طالب بھی ولی ہیں اپنے وقت میں عبد المطلب ولی ہیں اپنے وقت میں حاشم ولی ہیں اپنے وقت میں یہ اولیاء کی نسل ہے اولیاء کا سلسلہ ہے آپ ان کے ایمان میں بحث کرتے ہیں آپ ان کے ایمان میں بحث کرتے ہیں بس گفتگو تمام گفتگو تمام علم اس سلسلے میں علم و عصمت اس سلسلے میں اس نسل میں اس ذریت طیبہ میں موجود رہا ہمیشہ اور انہوں نے زندگی میں جو قدم اٹھایا علم کی روشنی میں کربلا کی طرف جو قدم اٹھ رہا تھا امام حسین کا وہ نادانی میں نہیں اٹھ رہا تھا نعوذ باللہ علم کی روشنی میں اٹھ رہا تھا خدا کی قسم ایک ایک واقعے کا علم تھا امام حسین کو بس آپ گریہ کریں گے چند جملے میں ارز کروں گا کوئی خاص کسی شہادت کو پڑھنا مقصود نہیں ہے شہادت پڑھنے کے لئے بہت بہت دل پر جبر کرنا پڑتا ہے آسان نہیں ہے آقا حسین کی شہادت پڑھنا آسان نہیں ہے علی اکبر کی شہادت پڑھنا آسان نہیں ہے چھ ماہِ اصغر کی شہادت بیان کرنا بس ایک عالمِ دین کے حسالِ ثواب کی مجلس ہے تو میں ثبوتِ علم اور مظہرِ علم کو پیش کر رہا ہوں مسائب میں ایک ایک جزئیات کا علم تھا سرکارِ سید و شہدہ کو یہاں تک کے بس اب چند فقریں ارز کروں گا تمام اس سالِ ثواب کا مقصد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تصور کیجئے آقا امام حسین کا عصرِ آشور وہ موقف جب آقا گھوڑے سے زمین پر تشریف لا چکے ہیں آپ کو معلوم ہے جب آقا گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہیں تو اس وقت کس قدر خستا تھے کتنے زخم تھے جس میں مبارک پر کتنے تیر پیوس تھے آپ کے جس میں مبارک روایتوں کا تطبع کیجئے تب بھی اور روایتوں کو آپ یہ سمجھیں کہ اس نے امام کے تذکرے میں خیانت کی ہے تو جو بھی آپ تصور کر سکیں اس ماحول میں کتنے زخم تھے ظاہری اور کتنے زخم تھے آپ کے دل پر لگے ہوئے کیسا دل ٹوٹا ہوا تھا کیسا آپ کا خاطرِ پاکیزہ چاک چاک تھا آقا امام حسین گھوڑے سے جب زمین پر تشریف لائے ہیں تو اس سے پہلے ہی ایک تیر آپ کے سینے پر لگ چکا تھا جس تیر کو آپ نے قربو سے زین پر زور ڈال کر اس طرح نکالا تھا کہ وہ تیر پشت کی طرف سے نکل گیا اور سینے سے اور پشت سے فوارہ خون کا پھوٹا پھر ایک تیر آپ کی پیشانی پر آکے لگ آپ نے وہ تیر بھی نکالا اور اپنے امامے سے دوبارہ پیشانی کو اس طرح باندھا کہ جو لہوت کا فوارہ سر سے نکل رہا تھا وہ رکھ سکے آپ کے گلو مبارک پر بھی تیر لگ چکا تھا یعنی تصویر یہ ہے کہ امامہ آپ کا لہو لہان آپ کی قبائے مبارک ردائے مبارک سب لہو سے لال اور آپ زمین پر اس وقت تشریف فرما تھے لیکن ایسی کیفیت میں بھی تاریخ کی لفظیں یہ ہیں ایسی حیبت تھی ایسا جلال تھا ایسا روب تھا کہ آپ کے قریب جاتے ہوئے کسی کی حمت نہیں پڑتی تھی کسی کی حمت نہیں تھی کہ قریب جا کر آپ کو مزید کوئی عذیت پہنچائے ادھر عمر ابن سعدہ نحس بار بار للکار رہا تھا اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ رقیق زبان استعمال کر رہا تھا جاؤ جا کر اب دیکھو اس شخص میں کوئی جان باقی نہیں رہ گئی ہے جاؤ اس کا سر قلم کر کے لے آؤ تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے جاؤ قصہ پاک کرو تمام کرو جو بھی اس کی زبان پہ آ رہا تھا اور وہ بار بار للکار رہا تھا ایک شخص نادان آگے بڑھا علم کا حوالہ یاد رکھئے گا ایک شخص نادان اس کی فوج میں تھا آگے بڑھا امام کے قریب آیا اس نے خنجر نکالا امام نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے واپس چلا جا مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے درد ہوتا ہے مجھے بڑا اندو ہے کہ تو ناہا قذابِ الہی میں گرفتار ہوگا جیسے ہی اس نے امام سے اس حالت میں یہ دل سوزی کی باتیں سنی اس نے ایک فریاد کی آپ کون ہیں اس عالم میں کے سر سے پیر تک آپ لہو لہان ہیں آپ کو اپنی فکر نہیں ہے میرا درد ہے یہ ہے حسین یہ ہے حسین آپ سر سے پیر تک لہو لہان ہے اتنے زخم ہیں آپ کو اپنی فکر نہیں ہے آپ کو میری فکر ہے کہ میں ناحق جہنم میں نہ چلا جاؤں آپ کون ہیں ذرا اپنا تعارف کرائیں میں نادان ہوں میں بے معرفت ہوں اس وقت آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں میں تیرے نبی کا نواسہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں اس نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا کہا خدا کی قسم مجھے علم نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا میں نادان تھا اور میں جاہل تھا میں فریب کھا کر آ گیا مجھ سے تو کہا گیا تھا کسی خارجی نے خروج کیا ہے وہیں سے واپس ہوا جانے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ عمر ابن سعید پر حملہ کرے عمر ابن سعید نے پوچھا کیا ہوا کیا حسین کا سر قلم کر کے آ گئے اس نے ایک بلند آواز سے چیخ ماری کہا ہرگز نہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ تُو نے کس کو قتل کرنے کے لئے بھیجا ہے تُو نے مجھے فرزند پیغمبر کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا تُو نے مجھ کو فاطمہ زہرہ کے لال کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا میں نادان تھا میں توبہ کر رہا ہوں اب تو میں تُجھے قتل کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی اس نے اس کا لہجہ بدلہ ہوا دیکھا تیور دیکھے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اس کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا خوب زخمی کیا جب وہ زمین پر گرا ہے وہی سے اس نے پھر آقا امام حسین کی طرف توجہ کی السلام علیکہ یا آبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول کا واہ رہیے گا میں نادان تھا میں جاہل تھا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی محبت میں جا رہا ہوں آپ میرے لئے شفاعت فرما دیجئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بروردگار ہم علوم قرآن اور معارف اہلِ بیسے عشنا فرما بروردگار معبود ہماری دروشن رہے بروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان خط میں نبوت رہے معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراطِ مستقیمِ ولایت پر گامزن رہے بروردگار ہمارے بزرگوں کو اچھے بچوں کی طرح